السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا حوث یاسین زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر سیویل انجنرنگ این جنرال جینل اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہمارے پاس کوئی کون ہو اس کا ایریا کیسے ہم نکالتے ہیں یعنی کسی ایریا کون کا ایریا نکالنا ہو تو ہمیں جو ہے وہ فارمولا کون سے ہے کیسے ہم نکال سکیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام دی گئی ہے آپ دیکھ سکتی ہے کہ ہمارے پاس ایک کون ہے اس کی لیندھ ہے 14 سینٹی میٹر ہے جبکہ اس کی ریڈیس ہے اس کا جو ہے یعنی کون یعنی کارو بڑنی ہوئی ہے یہ جو ہمارے پاس اس کا جو ریڈیس ہے اس کا 7 سینٹی میٹر ہے ٹوٹل ڈائی میٹر یعنی کارو چودہ سینٹی میٹر تھا لیکن اس میں یہ 7 سینٹی میٹر اس کا جو ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ہم اس کا جو فارمول ہے یہ ہمارے پاس ہے یعنی کہ covered area of cone plus area of circular base یعنی ان دونوں کو اپس میں جنگے پائی آر ایل جمع پائی آر سکیر دونوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا surface area جو ہے وہ نکلاتا ہے کون کا ہم اس میں جو ہے put کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو دیکھیں پائی کیا ہے کیمت ہے آپ کو پتا ہے کہ بائی بڑا سات ہوتی ہے کیمت کی اور آر ہمارے پاس سات ہے جبکہ ایل ہمارے پاس چودہ سینٹی میٹر ہے پلاس کریں گے یعنی پائی ہمارے پاس بائی بڑا سات اور آر ہمارے پاس جو ہے سات کا سکیر لکھیں گے اس کے بعد آپ پر ڈیکٹ بھی اس کو سات بھائی سات کو کینسل بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہتم ہو جاتا ہے لیکن ہم جو ہے جو میت کا رول ہوتا ہے اس کے مطابق ہم کام کریں گے یعنی کہ کیا کریں گے بائی سب سے پہلے میت میں جو ہوتا ہے اگر بریکٹ دی ہو گا بریکٹ کے اندر جو ہے اس کو سال کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں اس کے بعد ہمیں تقسیم مغیرہ ہوتی ہے اس کو سال کرتی ہے پھر ضرب کو پھر جمعہ کو پھر آخر میں مائنس کو یعنی کہ حل کرتی ہیں اب یہ ہمارے پاس بائی بڑا سات ہے پہلے ہم اس کو تقسیم کریں گے ہمارے پاس کون سا انسر آتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس انسر آ رہا ہے 3.142 ضرب سات ضربے چودہ جمعہ یہ لگ ہے ہمارے پاس یعنی کہ اس کو لگ کریں گے بائی بڑا سات جو سات ہے اس کا تقسیم کیا تو ہمارے پاس 3.142 اس کو لگ سکتے ہیں لیکن آگے آٹھ آ گیا اس لئے 3 بھی اس کو کر سکتے ہیں آگے سات بائی سات کو ضرب دیں سات تو ہمارے پاس اس کا سکیر ہوتا ہے وہ 49 ہوتا ہے ان کے بریکٹ ہتم ہو جائے گی یہ 49 آجے گا اس کے بعد آپ دیکھیں اب پہلے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے جو رول ہوتا ہے مڈ ماس رول جو ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں کیا سب سے پہلے ضرب کامل ہوتا ہے اب دیکھیں ہم 3.142 کو ضرب دیں گے ضرب سات ضرب 14 یہ ہمارے پاس آگیا 307.916 تقریب بن ہمارے پاس آگیا جی 307.916 جمع ہمارے پاس آگیا جی 3.142 ضرب 49 یہ ہمارے پاس آتا ہے 153.958 اب ان دونوں کو جمع کر لیں گے کیونکہ ہمارا رول کیا ہے کہ آخر میں ہم پھر دیکھیں گے اس میں ضرب اگر ضرب کے بعد جمع ہی ہوتا ہے ہم جمع کریں گے دونوں کو یہ ہمارے پاس آنسس کھا رہا ہے 461.874 میٹر سکیر آگیا ہے ایریا جو آتا ہے اس کا ہمارے پاس یعنی کہ سکیر ہوگا کیونکہ اس کے طاقتیں آپ اس میں جمع ہو جاتی ہیں جب میٹر کو میٹر سے ایریا جب بھی ہوگا تو سکیر میں آئے گا اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی بھی کون ہو سکتی ہے کسی بھی لیندھ کی ہو سکتی ہے تو آپ کسی بھی ریڈیس کی ہو سکتی ہے آپ اس طریقے کے مطابق آپ اس کا جو ہے ایریا نکال سکتے ہیں کیسے نکالنا ہے آپ کو اس کے بارے میں فارمول آنا چاہیے کیا ہے فارمول آتا ہے جو سرفس ایریا کون کا وہ ہوتا ہے پائی آر ایل جمع پائی آر سکیر پائی آر ایل جمع پائی آر سکیر اس کے مطابق آپ جو قیمتیں پوٹ کریں گے تو آپ اس کا حال نکال لیں گے ناظرین یہاں پر میں نے جو ہے میٹر سکیر لکھ دیا تھا میں دوبارہ اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گلتی ہوگی تھی یہ سینٹی میٹر سکیر ہوگا یعنی سی ایم کا سکیر ہوگا کیونکہ ایدھر جو ہمارے پاس پوڑی جو ہمارے پاس جو کائییں دی گئی تھی وہ سینٹی میٹر میں دی جو بھی ہوگی ایدھر کائییں فوٹ ہوگا فوٹ سکیر لکھتے ہیں کیونکہ ایریا جو ہے سکیر میں آتا ہے موسیقی 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 موسیقی